یہاں پہ ہم اب پرمیشنز کی طرف آرہے ہیں کہ پرمیشنز کیا ہیں اور اگر ہم پرمیشنز بائی ڈیفارٹ جب فائل بناتے ہیں ایک یوزر فائل بناتا ہے تو کیا وہ دوسرا یوزر اسیس کر سکتا ہے یہ سارا کچھ ہم ہم دیکھنے والے ہیں دھیان رکھنا پرمیشنز جو ہیں بہت ہی جیادہ ایمپورٹنٹ ہے میں اس کو سب سے جیادہ ایمپورٹنٹ اور سب سے ڈیفیکل ٹاپک بھی ہے لائنکس کے اندر تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہیں پہ بھی آپ جب بھی سرورز وغیرہ کہیں ایمپورٹنٹ کرو گے کبھی بھی آپ کو ہمیشہ پرمیشنز کی کافی جہورت پڑے گی کبھی بھی آپ نے ایک یوزر نے کچھ فائلیں دوسرے کے لیے شیئر کرنی ہے جب وہ کرنی ہے کی جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ کر سکے تو اس کو کیا کرنے پڑے گا پرمیشن کی نالج ہونا بہت ضروری ہے ہم دیکھیں گے ہم بہت زیادہ ڈیپ میں ایک ایک پرمیشن کو اچھی طرح ڈسکرس کرنے والے ہیں کہ یہ ریڈ پرمیشن کیا ہوتی ہے رائٹ پرمیشن کیا ہوتی ہے ایک جیگٹ پرمیشن کیا ہوتی ہے فائل پہ ان کا کیا میننگ ہے اڈریکٹی پہ اتنا ہمیں اتنی زیادہ جہورت نہیں ہے میں جتنی ویڈیو پرمیشن پر بنانے والا ہوں شاید اتنی زیادہ نہیں تھی پھر میں نے دیکھا ہے کہ جتنی اس کی پرمیشن کیا آپ کو بڑیا نالج ہو اچھی طرح نالج ہو اتنا ہی آپ بہت آگے بڑے ایڈمینز وغیرہ ایڈمنیسٹریٹر لائنکس کے بن سکتے ہو یہ ایک ٹاپک ہے جس کی نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اچھی طرح فنڈامینٹل سے کلیر ہونے چاہیے ایک ایک چیز پرمیشن کے بارے میں اگزیکٹ پتہ ہونے چاہیے اسے بلکل بلکل ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے اس میں دیکھیں گے کئی پر میں لگتا ہے کہ اتنی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے زیادہ کور کرنے کی بٹ سٹیل میں لے کے چلتا ہوں کہ جب بھی میں جب ہم ویسے فیزیکلی کلاس لے رہے ہوتے ہیں تب بھی اگر میں یہ اس کو پرمیشن کا چپٹر جو ہے اس کو بہت زیادہ ڈیپ میں ہنڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ فنڈامینٹلز کلیر ہوں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پرمیشنز کو سمجھنے لے کے لیے کیا کریں گے ہم تین یوزر کریٹ کریں گے وائی وان وائی ٹو وائی تری جو ہم جو ہم چاہیں گے کہ پھر ہم کیا کریں گے وائی وان یوزر کی طرح لاغ ان کر لیں گے اور کیا کریں گے کوئی فائل بنائیں گے ہم دیکھیں گے کہ جو وہ فائل بنائی ہے کیا وہ جو ہمارا وائی ٹو یوزر ہے اس کو اسیس کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا تو ہم چاہیں گے کہ بھی اس کو اسیس کر لیں اب جب ہم دیکھ لیں گے کہ وائی ٹو یوزر نے اسیس کر لی تو پھر ہم وائی تری یوزر کی طرح لاغ ان کر کے دیکھیں گے کہ وہ والا بھی اس فائل کو اسیس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اور ہم چیزوں کو بلکل simplify کریں گے جب بھی ہم اب user create کرنے والے ہیں ہم اس کو just password 1 دے رہے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ password بڑھا ہوگا بار بار type کرنا بڑا مشکل ہے پر آپ نے production systems میں یہ اتنا چھوٹا password نہیں رکھتنا ہے تو میں اب جو تین user create کرنے والا ان کا سب کا password 1 رکھنا تاکہ میں جب user سے login کر رہا ہوں الگ الگ terminal سے تو آسان نہیں ہو میرے کو تو میں root user کی طرح login کر کے user add y1 y2 y3 کر دوں گا اور اس کو password دے دوں گا password دینے کے کئی طریقے ہیں تو اس میں بھی میں shortcut استعمال کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں eco 1 ہم نے output kiss command کی طرف بھیج دی password کی طرح minus message stand in y1 تو یہ کیا ہے y1 user کو آپ کا کیا دے دے گا password 1 دے دے گا y2 کو بھی ایسی create کر دیں گے y3 کو یہ ایک shortcut ہے آپ traditional بھی use کر سکتے ہو جہاں تو آپ history کے لیے کر دیجئے اس کے بعد جہاں وہ آپ دوسرے method سے create کی تو ہمارے 3 user create ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے y1 user کی طرح login کریں گے اور file 1 create کر دیں گے اور اس file 1 کے اندر کچھ نہ کچھ ہم data type کر دیں گے پھر ہم کیا کریں گے دیکھیں گے y2 user کی طرح login کر کے بھی وہ file کو assess کر پاتا ہے کی نہیں کر پاتا ہم observe کریں گے کیوں بھی نہیں کر پا رہا وہ کیا کرے گا permission deny کی error دے رہے گا اس کا میرے کیا ہے user 2 جو ہے y1 کی file نے نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے کیوں اگر آپ نے file بنائیے آپ کی file دوسرا کیوں assess کرے تو نہیں ہے تو reason اس کا یہ ہے permissions کے قارن تو ہم کیا ہے کہ permissions کو deeply جانا چاہیں گے کیا ہے تو پہلے اس کو دیکھ لیں user create کر لیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کرتا ہے کی نہیں کرتا پھر ہم permissions کو سمجھنے کے لیے اگلی ویڈیوز میں ایک proper data تیار کریں گے پھر اس کے بعد permissions کو سمجھنے کے بعد practically آئیں گے کیسے کرنا ہے تو ہم یہ ہم اب user create کرنے والے اگلی demo میں